اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی ٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئیوں پاپ لوگ خیریوں سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تو ٹھیک تو بلکل ہوں لیکن گرمی نے تو بلکل حالت خراب کر دی ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے مطلب ہر جگہ بے شرف کراچی میں نہیں ہر جگہ پہ گرمی بہت 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 زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ سردیاں پسند ہے پر گرمیاں جو ہے وہ بلکل نہیں پسند ہے گرمی تو مجھ سے بلکل نہیں بھرداش ہوتی ہے تو زیادہ سے بات ہے کس سے بھی گرمی بھرداش نہیں ہوتی ہوگی گرمی ہے ہی ایسا موسم تو گرمی میں نہ کچھ کھانے کو دل چاہ رہے ہیں نہ کچھ بنانے کو دل چاہ رہے ہیں اور میں دو دن سے ولوگ شوٹ نہیں کیا دو دن سے میں نے ولوگ بھی شوٹ نہیں کیا تو یہ گرمی بہت زیادہ اور میرا بلکل دل نہیں تھا کہ میں بلوگ شوٹ کرلوں اٹھتی تھی سوچتی تھی اب شوٹ کروں گے اب شوٹ کروں گے لیکن گرمی کی وجہ سے بلکل دل ہی نہیں کرتا تھا کہ شوٹ کرلوں تو پھر میں نے کہا آج سوچا کہ نہیں آج مجھے بلوگ ضروری شوٹ کرنا ہے کیونکہ دو دن سے جو میں نے ویڈیو بلکل نہیں بنائی تو آج جو میری ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری تھا آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ بھی میری ویڈیو کا ویڈ کر رہے ہوں گے آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنانا بہت زروری تھا تو چلیں سب سے پہلے آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے آج کھانے میں کیا بنائی ہے گرمی کیوں سے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی کچھ بنانے کو تو یہاں پہ میں نے آج کھچڑی بنائی ہے ہلکا کھانا مطلب بنانے میں بھی آسان اور کھانے میں بھی آسان گرمی کا اس تو کچھ چکر ہی نہیں ہے نہ بنانے میں نہ کھانے میں تو بھئی میں نے آج کھچڑی بنائی ہے بہت ہی لائٹ کھانا گرمی میں ویسے بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے تو ابھی فاتما اور فاتما کے بابا جو ہیں وہ لوگ تو یہاں یہ دیکھیں روم بند ہے روم کے اندر ایسی آن کر کے بیٹھے میں ہیں اور میں بلوک شوٹ کرنے کے لئے باہر ہوں تو میں بھی اب جو ہے وہ روم کے اندر جاتی ہوں اور ایسی میں بیٹھتی ہوں کہ بہت جو ہے بہت گرمی ہو رہی ہے تو مجھے بہت دا گھبراہٹ ہوئی تھی تو میں نے سوچے سب سے پہلے اپنے لئے جو ہے کلسی بنا لیتی ہوں کلسی پی لوں گے تھوڑی گھبراہٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی گرمی کیا سے جو ہو رہی ہے تو یہ کلسی کا جو ہے وہ نیو فلیور آیا ہے تو میں نے سوچا چلو یہ ٹرائی کر لیتی ہوں تو بہت ہی اچھا تھا یہ فلیور بھی مطلب دوسرے کلسی اورنج والا پہلے اورنج فلیور یوز کرتی تھی اور یہ لیمن فلیور ہے تو یہ بہت اچھا تھا تو مجھے کلسی پی کے ایک دم سے انرجی سی آ جاتی ہے مطلب ساری گرمی جو ہے وہ میری بھاگ جاتی ہے مجھے بہت انرجی ملتی ہے کلسی پینے سے تو اگر آپ لوگوں کو بھی گرمی لگتی ہو تو آپ لوگ بھی کلسی جو ہے وہ ٹرائے مجھے اپ لیور شید پہ میں به کرتی ہے تو مجھے عائد سے یہ دیکھتی ہے تو یہ پہتوая کہ ہوں اپنی کilia only تو بھائی اسятی جلدی سے اپن کرتے ہیں ہے پہتوая آپ کریں گے اپنی کم去یں پہتوے Proours ریک trigدی بھالکتھ & بھالکتھ اور اس کے انجر سے نکلا ہے کوئل این کول کا وائپس جو کہ فاطمہ کے لئے اس کے بابا نے مگوایا ہے تو دو مگوایا ہے اس دفعہ بڑا نہیں مگوایا ہے چھوٹے دو مگوایا لیے ہیں فاطمہ بابا نے آپ کے لئے مگوایا ہے آپ کے لئے مگوایا ہے کیا ہے یہ کیا ہے یہ ون ٹو پگلی اور آج جو ہے میں نے فاطمہ کا یہ دول ہاؤس نکالا ہے جو فاطمہ کے لئے میرے گھر سے آیا تھا مطلب میری قزم نے دی جا تھا اس کے لئے اس کی برڈے پر تو ابھی میں نے اس کے بس یہ تھوڑی سی چیزیں اس کو نکال کے دی ہیں اس میں یہ ہے ڈریسنگ ہے کمپیوٹر ٹیزل ہے اور یہ سب چیزیں جن سے ابھی یہ کھیل دی ہے باقی یہ جب میں پورا اپن کروں گے تو پھر اس کو جوڑ کر دکھاؤں گی اسیمبلی کا دکھاؤں گی کیسا ہے یہ پھر حال تو ان سب چیزوں کو لے کر ہی وہ بہت خوش ہے فاطمہ اس کو نیو ٹوئیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں نہیں بیبی ابھی نہیں اور یہاں پر یہ دو ٹوئیز ہیں ایک یہ والا ٹوئی اور ایک یہ والا ٹوئی یہ دونوں ٹوئیز ہم لوگوں نے لیا ہیں کسی کے ہم لوگ کو بچے کی اس میں جانا ہے سوہ مہینے کی پارٹی ہے ہال میں اس میں جانا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ دو ٹوئیز لیا ہے دو بچوں کے ایک ساتھ ہے دو بچوں کو دینے تو یہ اب جب ہم لوگ جائیں گے تو آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کس کی پارٹی میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور کس کو دینا ہے یہ ایک ہے سائیکل اس کو تمہیں کھول کے نہیں دیکھا سکتی کسی کو دینا ہے یہ کھل گیا تو واپس پیکنی ہوگا اور ایک ہے یہ سوینگ فاطمہ بیبی کیا کر رہی ہو رکھئے خواب ہو جائے گا خواب ہو جائے گا آپ کے پاس اپنا ڈال ہاؤس ہے نا آئیے ڈال ہاؤس سے کھلیے آجائیے آجائیے ڈال ہاؤس lit Mutter کھلیں گے صوت دی سے آجائیے ڈال ہاؤس سے کھلیں گے فاطمہ نے اس کو کھول کر اسیمبل کر لیے یہ یہ دیکھئے فاطمہ اس کے اندر اپنے سب کو جو ٹوائز ہیں وہ سیٹ کر کے رکھ رہی ہے یہ دیکھئے فاتمہ اس کے اندر اب سیٹ کررہی ہے یہ فاطمہ کو ڈال ہاؤس تو یہ اس طرح خلا بھی ہو جائے گا اور بڑا بھی ابھی فاطمہ کھیل رہی ہے اس کو ساتھ اچھا اپن کرتا اپن کرتا اپن کرتا فاطمہ اس نے سب کو سیٹ کر کر رکھ رہی ہے تو میں تو سو گئی تھی روم میں گئی روم میں AC on تھا AC on اس روم اتا چھنٹا ہو رہا تھا کہ میں فاطمہ کے لیے سو ہی گئی تو ابھی میں اٹھی ہوں فاطمہ تو ابھی سو ہی رہی ہے میں اٹھ گئی ہوں اور گھن کے اسے اتنا سبے ترت ہو رہا تھا لیکن ابھی سو ہی ophجل وعباری جیسے جانے میں خلوش ملے گئے چینل کو سبسکرائب کر نایا کو میرے چینل کو خلوش ملے گئے جلدی ویڈیو کو لائک کرنا کیا ہے فاتوا �ل کا ہے کہٹ چینل کو کبھی نہیں ہے کیا Risk من کے ہے مون کا ہے مون کیا اور یہاں پر ماما نے آم کو بارک بارک پیسز میں کٹ کر کے ان پر مسالہ لگا کے رکھا ہوئے اچار بنانے کے لئے کیونکہ ابھی کیری کا سیزن ہے اور کیری کے سیزن میں اچار نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو دراصل ہم لوگ کی لینگویج میں بولا جاتا ہے اس اچار کو آپ پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس کی ریسپی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا کہ میں آپ کو اس کی ریٹیل ریسپی بتا دوں گی اور میں نے ابھی نہیں بتایا میں کہ آپ لوگ انٹریسٹیڈ ہوں گی یا نہیں ہوں گے تو مجھے بتا دیئے کہ میں آپ لوگ کو ڈیٹیل ریسپی بتا دوں گی کس کو لئے باگ رہے ہو کس کیلئے باگ رہے ہو شکر شکر آگر تم بھوک لگی ہے کیا لائے بابای کیا لائے بابای لائے ماما کو دیئے ماما کو دیئے ماما کے ماما کے پییا ماما کے تو بھائی فائنلی آگیا میرا پیزا اتنی دیر سے ویٹ کر رہی تو بھوک لگی ہوئی تھی لائے نہیں رہی تو اتنی مشکل سے آیا ہے دو پہر میں کھچڑی کھا لیتی پھر کھچڑی کھانے کے بعد ابھی میرا بلکل بھی دل نہیں چاہتا کھچڑی کھانے کو تیسری پہ میں نے اوزائی کو بولا کہ آتے ہوئے آپ جو ہے وہ پیزا لے آئیے گا کیونکہ میرا کھچڑی کھانے کو بلکل بھی موڈ نہیں ہے تو پھر وہ آتے ہوئے جو ہے وہ پیزا لے آئیے تھے اور یہاں پہ فاتنہ بھی ماشاءاللہ سے پیزا کو انجوائی کر دی اس کو بھی پیزا جائے وہ بہت دا پسند ہے تو میں پیزا کے ساتھ اس کا اپنا کچپ نہیں لیتی مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تو الگ سے میں نے کچپ شنگریلا کا مگواہ کے رکھا ہوئے وہ ہی لیتی ہوں اور یہاں پہ میرے معصوم شوہر کو نہیں پتا ان کی وڈیو بن رہی ہے وہ معصومیت کی طرح کھائی جا رہے ہیں اور پیزا کھانے کے بعد کولڈرنگ نہ پی جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں ابھی فریز سے اپنے لینے کے لیے جائے ہوں کولڈرنگ اور یہ کوک اچھا مجھے لگا سٹنگ ارائٹ کر رکھا مجھے لگا سٹنگ ارائٹ کر رکھا چلو کوئی نہیں ہاف میں پی لوں گی اور ہاف جائے پی لیں گے ابھی اس کو فاتمہ سے چھپا کے لے جانا ہوگا ورنہ فاتمہ نے دیکھ لیا ہے تو بس پھر کوئی بھی نہیں پی پائے گا تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مووی لگا لی ایک نیو مووی ریلیز ہوئی ہے رادہ شام تامل مووی ہے تو پھر ہم لوگوں نے وہ لگا لی چلو دیکھتے ہیں نیو مووی آئیے کیسی ہے کیونکہ فاتمہ تو ابھی سونے رہی ہے اور جب تک وہ سونے جاتی تو ہم لوگ بھی نہیں سو سکتے زائر سے بات ہے جب تک وہ جاگ رہی ہے ہم لوگ بھی جاگنا پڑے گا تو اس لئے بھی ہم لوگوں نے مووی لگا لے ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہو جائے گا مووی دیکھتے دیکھتے تو فاتمہ بھی کھیل رہی ہے اور یہ آگی کیمرے میں فاتمہ آئی گئی وہ دکھانے کے لئے میں یہاں ہوں گوڈ نائٹ بولتی ہے جلدی شے گوڈ نائٹ بولتی ہے بی 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 اونا پیارا گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ تو بولی ہے بی بی گوڈ نائٹ بولی ہے تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ انشاءاللہ ملوں گی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اور یہ مجھے نہیں بولنے دے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ابھی اس کو نینو آرہ ہے میرے بیٹے کو نینو آرہ ہے تو بھائی فاتمہ کی طرف سے بھائی طرف سے سب کو گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ بلکے آپ لوگ پتہ نہیں کھا ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کی طرف سے تو گوڈ نائٹ بھی ہم لوگ سوئیں گے گوڈ نائٹ بہل دیشو گوڈ نائٹ جوہاں